موسیقی 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 شاید ابھی ت demo ہونے کی حسیت سے میں بتائی نہیں سکتا ہوں کہ نکا کی کیا اہمیت اور اس کی کیا افادیت ہے لیکن ہم نے اس سنت طریقے کو ہم نے اس پاک رشتے کو بھی اپنے مفادات کیلئے استعمال کرنا شروع کر دیا ایک لفظ اپنے ابھی سوال میں پوچھا ارینج دیکھیں ارینج کا مقصد یہ ہے کہ ارینج کو پھر ارینج ہی رکھیں یہ فیملیز ہوتی ہیں ایک دوسرے سے ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے اور پھر بچے پروان چڑھتے ہیں اس میں بہت یہ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں صدف یہ اتنا گہرا ٹوپک ہے اگر آپ یا میں یہ سمجھ ہے کہ یہ ایک آتھ پروگرام میں کور ہو سکتا ہے تو یہ آپ کی اور ہماری خام خیلی ہے یہ ایک یا دو پروگرام کی مار نہیں ہے یہ پورا ایک فلسفہ ہے بالکل ٹھیک آپ نے جس کی وجہ سے آج کی ہماری جو نسل ہے جو یہ طلاق خولہ کے معاملات میں الہدگی کے معاملات میں سپریشن کے معاملات میں یا چلیں جن کی سپریشن نہیں بھی ہوئی وہ اپنی ماں کے گھر جو لڑکیاں بیٹی نیا جنراز ہو کے یا اپنے والدین کے کہنے پہ لڑکوں نے جن لڑکیوں کو نکال دیا آپ اس طرح کہنے کیونکہ دیکھیں تعلیر دو ہاتھ کی بچتی ہے ایک ہاتھ سے تعلیر ہوتی ہے جس کی ویسے کوئی بھی ایک اچھا ہستہ بولتا گھر جس میں درار آ جاتی ہے اب بات کی ہوتی ہے کہ جو آپ کا ارینج میریج ہے ارینج میریج اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے خاندان کو جانتے ہیں دیکھتے بوچھتے ہوئے آپ ان بچوں کے آپس میں ان کو نکاح کے معاملات میں لیتے ہیں ان کا اگدے نکاح فرماتے ہیں اور پھر وہ اپنی زندگی کو آگے لنگران کرتے ہیں لیکن دیکھیں نکاح شادی شادی ایک ایسا یہ میں ہمیں آپ کو زندگی کا تجربہ زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں نکاح ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر قسم کی لالچ کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اگر یہ کیا جائے گا تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جب تک حیات ہیں آپ کی آخری سانسیں جب تک موجود ہیں یہ انشاءاللہ نکاح چلتا رہے گا لیکن آپ کے نکاح میں کسی بھی قسم کی مالا فائیڈ آپ کی کوئی انٹینشن ایسی ہے آپ کی کوئی ذاتی کوئی آپ کا فائدہ کوئی ایسی کوئی چیز کوئی آپ کی ایگو کوئی ایسے معاملات جو بیچ میں آئیں گے تو وہ نکاح نکاح رہے گئی نہیں اور وہ کیسے بھی all of a sudden کوئی ایسے حالات آپ کے پیدا ہوں گے کہ آپ الہدگی کی طرف اور آپ اس کی ختمے کی طرف جائیں گے اب میں آپ کو صدف اس کی حوالے سے بتاتا چلوں arrange marriage اور court marriage دیکھیں court marriage جو ہوتا ہے یہ ہم نے سمجھ لیں ایک easy پیسہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ماں باپ کو ہم confidence میں لیتے نہیں ہیں لڑکا لڑکی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں ان کی understanding ہو جاتی ہے یا تو وہ university کے دوست ہوتے ہیں یا college کے دوست ہوتے ہیں یا ان کا عامنا سامنا کسی ایسی جگہ پہ ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنی پسندیدگی کا اور اپنی اپنی آگے جانے والی زندگی کا فیصلہ وہ اپنے تائیں کر لیتے ہیں لیکن اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ان کی families involved نہیں ہوتی ہیں یا ان کے families کے جو rules and regulations ہوتے ہیں وہ اتنے strict ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماباب سے بات تو آپ court marriage کی طرف آ جاتے ہیں court marriage کا کوئی process اتنا بڑا process نہیں ہے وہ simple ایک document ہوتا ہے اسی طریقے سے چیزوں کے سب بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے والدین کی اس میں موجودگی نہیں ہوتی ہے آپ ایک قاضی صاحب آتے ہیں ان کے سامنے اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ دعا پڑھتے ہیں اور آپ اس پر نکاح کے معاملات میں آ جاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے اب اس کی details کیا اس کے document کیا ہے اس کی details کیا ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی program میں ہم discuss کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ اب arrange ہو گئی ماباب نے بٹھا کے finalize کر دیں چیزیں اور ارے آپ کی court marriage ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا پسند کا فیصلہ خود کر لیا بلکل ٹھیکا مگر اکثر دیکھا گیا ہے میں نے بہت سے اچھے پڑھے لکھے خاندان وہ پہلے court marriage میں جا کے باقا ہے تو جو court کے معاملات ان کو حل کر کے اپنی بیٹی کو save کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو اسے arrange نکاح ہوتا ہے ویسے بھی کرواتی وہ کیوں کرتے پھر دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے آپ کی ذاتی ہے نا انسان کی انسان کی ego ہوتی ہے انسان کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے انسان کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے انسان کا اپنا ایک ایک ایسا محول ہوتا ہے جہاں پہ وہ ان چیزوں کو وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ اگر court marriage بھی اسی کے لیے دیکھیں اگر آپ پوری دنیا میں دیکھا جائے court marriage چلتی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہاں پہ شریعت محمدی کا نفاظ ہے بالکل اور اگر کہیں نہیں بھی ہے میں یہ سمجھتا ہوں تو ہونا چاہیے یہ ملک واحد وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا اور اس کو دوسرے طریقے سے آپ دیکھیں تو پاکستان کا مرتب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ اس طریقے کا رواج لائیں گے آپ ویسٹن محول کو اندر لائیں گے تو آپ آپ مطلب آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہو جائیں گے یہاں پہ دیکھیں جو ارینج شادیاں ہوتی ہیں اس میں فائدے کیا ہوتے ہیں اس میں آپ کل کلا کو خدا نہ خواستہ دیکھیں میہ بی بی کی لڑائی وہ ایسے ہوتی ہے اسے دودھ میں ملائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے لیکن چونکہ ارینج ہوتی ہے اس میں ماما چاچا بڑے بزرگ دادا نانا بیٹھ کے ان معاملات کو آپس میں سولفٹ کر دیا تھے لیکن جو یہ شادیاں ہوتی ہیں کوٹ میریج کی یہ بالا بالا ہوتی ہیں ماں باپ کو پتا نہیں ہوتا اور اگر ان کو ان کیس پتا بھی چل جاتا ہے جو اب آپ کا سوال کا جواب ہے کہ وہ پھر اپنی اس انا کو یا اپنی اس عزت کو بیسیکلی منٹین کرنے کے لیے وہ دنیا کے طور پہ کرتے ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کر بھی لینا چاہیے لیکن اگر آپ بچوں کو اپنی اٹھان میں بچوں کی جو پروان ہوتی ہے اس میں آپ ان کے ساتھ فرنڈلی فرنڈلی محل ان کو دیں اور ان کو آپ سپیس دیں آپ ان کو کشن دیں تو نیشنلی اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے صدف نہیں میں گل آپ نے یہ بات بھی ٹھیک کہیں اچھا جب ہمیں نے کہا آپ نے کہا آپ کے سوال کے سوال پہ ہی میں کہوں گی کہ جب کھاندان والے بیٹھ جاتے سب چیزیں ہو جاتے نکاح کے ٹائم پہ تو جب ہم نکھولا یا طلاق کے معاملے میں ہم کوٹ کو کیوں بیچ میں آتے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایز اپریکٹیس میری از اپریکٹیسنگ لوئر مجھ سے بھی بہت سارے لوگ کانٹیک کرتے ہیں میرے جاننے والوں کے سرور ڈائریکٹ آ جاتے ہیں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں آپ مجھے بلیف کریں میں میں خلا کے کیسز نہیں لیتا کیوں وجہ مسئلہ یہ ہوتا ہے دیکھیں ایک چیز اللہ پاک جہاں میاں بیوی کے بیچ میں درارے آتی ہیں جہاں یہ رشتہ ختم ہوتا ہے جہاں نکاح ٹوٹتا ہے وہاں پہ یہ اللہ پاک کی نظر میں جائز کاموں میں سب سے برا کام یہ ہے بے شک وہ طلاق ہو یا خلا ہو اب خلا کا جو مقصد ہمارے ہیں جس طریقے سے ہم کوٹس میں خلا گرانڈ کراتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اسلامی جو خلا کا طریقہ ہے اس میں اور اس میں بہت بڑا کنفلکٹ ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں اکیلہ یا میرے جیسے بہت سارے بول کے یہ کیا کر لیں گے جیسا ہمارا نظام چل رہا ہے ہم نظام کو بس اپنی ہم اپنی مرضی کی بات اپنے اپنے منطق کی بات اور حق سچ کی بات تو ہم کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں ہم مائشترے کو کیسے سوزار سکتے ہیں کیونکہ جو ایک شرعی نظام ہے خلا کا وہ اور یہ والا نظام جو ہمارا کوٹس میں ہوتا ہے خلا جو ایکس پارٹی ڈیسیجن کی طرف چلا جاتا ہے یا جس طرح خلا گرانٹ ہو جاتی ہے جس طریقے سے الزامات لگا جاتے ہیں جس طریقے سے جھوٹ کا سامنا کیا جاتا ہے یا جس طریقے سے شوہر کو نوٹس کرانے پہ بھی ایک سیاست ہوتی ہے کہ اس کو کرایا جائے یا نہ کرایا جائے اور اسی طرح شوہر جب آ جاتا ہے تو وہ دعوے کے جواب میں اپنا جو اس کا ایک پورا ایک گریوینس ہوتا ہے کہ یہ جو پلنٹ ہے یہ جو میرے پہ دعویٰ رکھا گیا ہے یہ تو خود ایک جھوٹ کا پلندہ ہے تو اس کے کو سامنے رکھتے ہوئے شوہر بس یہ کر جاتا ہے کہ بس وہ آپ ٹائم لے لیتے ہیں لیکن وہ خلا کہیں نہ کہیں وہ گرانٹ ہو نہیں ہوتی اور وہ ہو جاتی ہے میں بھی آپ نے کہا کہ آپ اکیلے معاشرے کو نہیں سوڈھا سکتے بھی اکیلے کوئی انسان سوڈھا نہیں سکتا مگر پہلا قدم تو کسی ایک کو اٹھانا ہوتا ہے بالکل پہلا قدم دیکھیں صدف میں سمجھتا ہوں کہ اس قدم میں صرف میرے جیسا وکیل نہیں آپ جیسی انکر بھی اس کا پورا پورا ثبوت دے رہی ہیں معاشرے کی سوڈھا کے لیے کیونکہ دیکھیں یہ تو آپ کی حمد کو سلام ہے اور آپ کے چینل کو سلام ہے اور آپ کے جو یہ پروڈیوسر ہیں ڈائریکٹر ہیں یہ ان کو سلام ہے کہ انہوں نے آپ کو اتنی حمد دی کہ آپ مائک پہ بیٹھ کے عورت ہونے کی حیثیت سے اتنے سوالات کر رہی ہیں ورنہ ہم جس معاشرے پہ رہتے ہیں میرے گالتے ہیں تو اس پہ بھی آپ پہ بہت سارے الزامات اور بوتان لگ جائیں گے کہ آپ اس طریقے کی سوالات کس طریقے اس محول میں کیسے کر رہی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں صدف دیکھیں آپ نے جن آپ جس طریقے سے بینگ عورت بینگ ورکنگ لیڈی جس طریقے سے ان سوالوں کو یا عورت کے لیے آپ بات کر رہی ہیں یہ بہت زبردست آپ کی طرف سے سٹیپ ہے اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو شادی اور خلا کے جو یہ معاملات ہیں صدف یہ کسی ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ میں نے جیسے آپ کو ابھی پچھلے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یہ تعلی جو ہے دونوں ہاتھوں کی ہے تو یہ بیسکلی ہم نے تو ان طریقوں کو فائن ڈاؤٹ کرنا ہے کہ جو ایک بہترین نکاح اتنے پیار محبت سے اور معاملات تیہ کر کے ایک نکاح ہوتا ہے اس کو اس کے ہم اس کی توڑ میں کیسے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو اس کا ہم کیسے اس کے خلاف چلے جاتے ہیں کیسے اس علیدگی میں چلے جاتے ہیں کیسے ہم سیپریشن میں چلے جاتے ہیں نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے نکاح بہت ایک خوبصورت رشتہ ہے کیونکہ وہ دو خاندانوں کے ساتھ ساتھ جب کہتے ہیں نکاح ہوتا ہے تو اوپر سے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں سلام کرتے ہیں ایک خوشبو پھیلتی ہے اس رشتے کے لیے مگر جب طلاق یا کھلا کے طرف جاتے ہیں تو بھی معاملات ایک دم سے نہیں ہوتے وہ کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ ہوئے ہوتے اور معاملات اس حد تک پہنچے ہوتے ہیں کہ وہ نکاح ختم ہو کر طلاق یا کھلا کے طرف جاتا ہے اور سب سے پہلے تو میں آپ یہ سوال کیونکہ یہ بہت لمبا دوپے کے بے شک آپ نے بہت کل صحیح کہ یہ ایک پروگرام میں ہوگا نہیں اور ہمیں اس کے لیے تو تین پروگرام اچھے خاصے کرنے ہوگے کیونکہ بہت اچھی باپ نے صحیح کہا یہ آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ دو خاندان میں ہم کھلا نہیں ہونی چاہیے یہ مگر عورت تو ہر کوئی عورت آئی تنگ میں نہیں سمجھتی کہ وہ چاہتی ہوگی اس کا گھر تباہ یا برباد ہو کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی میں یہ نہیں کہتے ہیں مرد ہمیشہ غلط ہوتے ہیں یا عورت ہمیشہ غلط صحیح ہوتی ہیں عورتیں بھی غلط ہوتی ہیں اس طرح مرد غلط ہوتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ایسا بہت ایسے میرے اردگیز کے بہت سے ماحول میں عورتیں بھی ہیں صرف مرد نہیں ہیں مرد سب سے بڑی بات ہے کہ عورت ہر چیز کرنے کے لئے تیار ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں اپنے گھر کو بچانے کے لئے کہ وہ ہر طرح کا کمپرمائز مرد کے ساتھ کرتی ہے اس کے باوجود اگر مرد صحیح نہ ہو وہ ظلم کی انتہا کر دے تو پھر وہ عورت کہاں جائے میں آپ کتنے سیریس سوال کو تھوڑا سا لیٹر موڈ میں لے کے جاتا ہوں اور ایک شیر ہے اس کا جواب آپ کو اس پورے آپ کے سوال کا کہ ایک صاحب اپنی بیوی کو شیر شیر سناتے ہیں کہ تُو چندر مکھی اور میں سورج مکھی تو آگے سے ان کی وائف کہتی ہیں کہ نہ تُو سکھی نہ میں سکھی تو شوہر آگے سے بڑا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اگر تُو کر لے اپنی زبان مند تو تُو بھی سکھی اور میں بھی سکھی اب آتے ہیں آپ کے جواب کی طرف دیکھیں پچھلے دس سالوں میں یا اسپیشلی جو کرونا کا ٹائم گزرا ہے یا اس سے پہلے کبھی آپ جتنا بھی میں نے میں نے اپنی وقالت کے حوالے سے سٹڈی کی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک خاص نمبر آف لیڈیز ہیں جو اپنے گھر کی تباہی ہوتی ہی کان سے شروع ہے یہ برداشت اب یہ برداشت شوہر کی یا بیوی یہ دونوں پر بینٹ کرتی ہے جب آپ کے رشتے میں برداشت کا بھروسے کا ٹرسٹ کا انصر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کا ایک بچہ ہو یا آپ کے ڈیڑھ سو بچے ہو آپ وہ شادی کا سلسلہ دیکھیں ہماری ہماری تھوڑی سی غلط غلط فہمیاں یہ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان تین چار پانچ بچے ہو گئے ہیں تو ان کی جو شادی ہے وہ بالکل ہنڈرین ٹین پوسٹن گیرنٹی شورٹی کے ساتھ چلتی رہے گی حالانکہ بچوں کا میاں بیوی کے رشتے سے کوئی نہ لینا ہے نہ دینا ہے اور اگر ایسا ہو تو بچوں والے گھروں میں نہ نہ کبھی علیدگیاں ہو نہ طلاق ہو نہ کھلاؤں اب آتے ہیں آپ کے ڈیریک پوائنٹ کی طرف مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو ہی بیسیکلی عورت ہی معاشرے کا وہ پلر ہے جس نے گھر کو چلانے سوارنے بنانے اور گزارنے یہ تین چار جو میں نے آپ کو پل بتائیں اس کی ٹوٹل ریسپونسیبیلٹی عورت پہ آتی ہے ہاں اس میں مرد کے بھی کردار ہیں مرد کا ایسا کوئی کام کردار نہیں ہونا چاہیے جو گھر کو توڑنے کی طرف لے کے جائے لیکن اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف مرد پر تمام طرح ذمہ داریاں دیکھیں آپ کا جب بھی پروگرام آن ایر جائے گا بہت سارے لوگ دیکھیں گے لیڈیز ویوز ہوں گی اس میں جنرشپ ویوز ہوں گے لیکن دیکھیں میں بات کروں گا حق سچ کی بابر صاحب آپ جانتے ہیں بریک کا ٹائم ہو گیا اور بریک لینا بھی ضروری ہے تو ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد بابر صاحب آپ کچھ کہہ رہتے ہیں جی بالکل آپ کا جو سوال تھا کہ لڑکی اور لڑکے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں غلطی کس کی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا بریک سے پہلے بھی کہ لڑکا ہو یا لڑکی لیکن یہ جو شادی کا معاملہ ہوتا ہے اس میں جو جہاں پہ خلا آتی ہے اس میں جو سپیس آتا ہے اس میں یہ آپ کا ٹرسٹ لیول جب ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے یا وہ ہرٹ ہوتا ہے یا اکورڈنگلی جس طریقے سے آپ کی جو برداشت ہوتی ہے وہ اپنی ایکسٹینڈ اپنے بالکل ہائٹ پہ پہنچ جاتی ہے تب جا کے آپ ان فیصلوں پہ آتے ہیں جہاں پہ پھر آپ دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے جو تائین کردہ جو حدود ہوتی ہیں جسے نگاہ کہتے ہیں یا مرد عورت جس رشتے کے طرح اس حدود میں رہتے ہیں جو شادی کہلاتی ہے اس کا پھر کنٹینیو رہنا ناممکن ہوتا ہے اور آپ پھر اس کے اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں علیدگی کی طرف جاتے ہیں سپریشن کی طرف جاتے ہیں ظاہر ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جب آپ برداشت ختم ہوتی تو برداشت کسی ایک وقت آتا نا کہتے ہیں جب پیمانہ لبریز ہونا پیمانہ لبریز ہونا جب لبریز ہوگا تب ہی کوئی بات ہوگی نا تو یہ لبریز ہوتا ہی کسی ایک کی وجہ سے تو نہیں ہوتا آپ نے کہا تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے تو واقعی تالی دو ہاتھ سے بچتی اور تھپڑ ایک ہاتھ سے لگتا ہے جب تھپڑ لگتا ہے تو پھر آواز تو آتی ہے اور جب آواز گنچتی ہے تو تلا کے کھلا کے معاملات سامنے آتے ہیں لیکن اس میں پھر بڑا مشہور آپ کی بات کو یہ آگے لے جاتے ہوئے میں بڑا اچھا سا ڈیالوگ آپ کو بتاتا ہوں کہ صاحب جی تھپڑ سے ڈرنی لگتا پیار سے ڈر لگتا ہے تو آج کل کے لوگ پیار محبت میں اور اس طریقے کی میٹھی باتوں میں ایک دوسرے کو لپیٹ کے شادی کے بندھن میں تو بن جاتے ہیں لیکن دیکھیں وہ شادی کر لینا اور شادی کو چلانا اور شادی والے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو continue کرنا یہ بالکل ایک الگ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے مطلب کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جمعہ بزار لگا ہے کہ آپ نے ایک دو تین چار پانچ دس نکا کر لیے اور آپ چلا رہے ہیں دیکھیں آپ کو نکاؤں کی زیادت ہے آپ کو چار نکا کی لیکن اس کے ساتھ اس کے کچھ انگریڈینٹس ہیں ان کے لیے آپ کے اوپر کچھ رسپونسیبیلٹیز ہیں ایسا نہیں کہ آپ کے دل میں آیا آپ کو آپ کی بیوی نے صبح کے ناشتے میں انڈا دیا اس میں نمک زیادہ تھا تو آپ ان کو طلاق دے دیں یہ طلاق خلا کا جس طریقے سے ہم ان نے برداشت ضرور ایک کمپوننٹ ہے اس کا برداشت ادم برداشت بالکل ایک ہے اس کی ایک انگریڈینٹ ضرور ہے لیکن بات یہ کہ طلاق خلا کوئی ایسے چھوٹے چپٹرز نہیں گئے آپ کے جو موڈ میں آیا آپ نے اپنی ذاتی انا میں ذاتی ایگو میں اپنی پسل دشمنی میں آپ نے اس کو ایک دو دین کر کے فارغ کر دیا اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے معجزے میں اتنی جہالت ہے اتنی جہالت ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ہم تو سارا دن بھوگتتے ہیں صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لے کے شام رات تک ہم یہ چیزیں بھوگتتے ہیں ماں ماف کیجئے کہ آپ کی بات میں کاٹوں گی کیونکہ علاوہ آپ نے کہا ہمارے معاشرے میں جہالت ہے میں آج کل جو طلاق اور کھولا کا معاملہ آئے پڑھے لکھے اور بیل ایجوکیٹڈ فیملیز کے ذرمہ ہو رہی ہے دیکھیں مجھے یہ بتائیں جو انسان کا خمیر ہے جو ہمارا اس معاشرے کا مرد ہے یا عورت ہے لا بلا تفریق اس کے کہ وہ پڑھا لکھا ہے جاہل ہے دیکھیں ہے تو مرد ہے تو عورت دیکھیں ایک گھریلو عورت اور ایک کسی کمپنی کی سی ایو کوئی ڈاکٹر کوئی پروفیسر بات یہ کہ جو اس کے اندر بیسک انسر ہے وہ عورت تو ہے نا بات یہ ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یہ جو عدم اعتماد ہے جو آپ کا ایک دوسرے پر بھروسہ نہ کرنا آپ کا ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا آپ کا ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا آپ کا ایک دوسرے کو تانے دینا آپ کا ایک دوسرے کو بلیک میل کرنا آپ کا ایک دوسرے کو مطلب کچھ نہ سمجھنا دیکھیں میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں اکثر یہ جو لڑائییں ہوتی ہیں میں نے الحمدللہ 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 فیملی کے بہت کیسز نمٹائیں اور الحمدللہ میرے پاس جو آئے کیس الحمدللہ میں کبھی کسی پروگرام میں آپ کو ان کی پوری سیریز بھی دکھا دوں گا وہ آئے طلاق خلا کے لیے اور الحمدللہ آج بڑا خوشی سے وہ معاملات اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر وہ بسا رہے ہیں دیکھیں when there is a will there is a way when there is a will there is a way ضروری نہیں ہے اگر کوئی آپ کے بعد فیصلہ کرنے آگے اور آپ سے طلاق خلا سے related آپ سے کوئی مشورہ مانگنے آئے تو آپ کا as a وکیل آپ کا ایک بہت آپ ایک pillar ہے اس معاشرے کے لوگ آپ پہ rely کرتے ہیں لوگ آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں سمجھتے ہیں جب ہی اپنا petrol time خرچ کر کے آپ کے پاس آتے ہیں اس قیمتی مشورہ کے لیے لیکن اب وکیل ہونے کا ثبوت آپ کب دیتے ہیں اسی وقت دیتے ہیں جب آپ اس کے اندر کوئی reconciliation کی راہ نکلتے ہیں اس میں آپ کوئی بیش کا راستہ نکلتے ہیں اس میں آپ کوئی compromise نکلتے ہیں اس میں کوئی آپ ایسا راستہ نکلتے ہیں دیکھیں اب وکیل بچارے بدرام کیوں ہیں ایک صاحب کی company میں ایک مشین مند ہو گئی انہوں نے ایک repairer کو بلوایا کہ آو بھائی تم یہ دیکھو میری مشین مند ہو گئی وہ جو تھا labor تھا وہ بچارہ آیا اس labor نے ایک جگہ پہ ہوتوڑا مارا مشین چلنا شروع ہو گئی تو mil owner نے پوچھا کہ بھائی آپ کے کتنے پیسے بنے بلتا ایک ہزار تو انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ ایک ہتوڑا مارنے کے ایک ہزار بولنا بھائی ہتوڑا مارنے کے تو ایک ہزار ہی ہیں کس جگہ مارنے نو سو نانوے روپے اس چیز کی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ وجہ کیوں نہیں دیکھیں آپ اچھے وکیل کے بعد آپ جس وکیل کا کام ہے دیکھیں اب آپ اپنے طلاق خلا کے metric کے لیے اپنا وقت بچانے کے لیے اپنا پیسہ بچانے کے لیے دیکھیں وکیل آپ کے پالے گھر کا ہو لیکن لیگل فیز تو وہ لے گا دیکھیں وکیل غانس نہیں کہتا اس کے مشورے کا بھی پیسے ہوتے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ نے کبھی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جو میں تمہارے پاس آئے ہوں دوائی دے رہے ہو کیا گیرنٹی ہے وہ تو آپ کو اللہ شافی اللہ کافی کہہ کے چلا جاتا ہے لیکن آپ وکیل کے پاس آتے ہیں آپ گیرنٹی مانگتے ہیں آپ اسی وقت اس وکیل کی جو آپ کی طرف سے جو آپ کے ساتھ سنسیریٹی ہوتی ہے لائلٹی ہوتی ہے آپ اس کو چیلنج کر دیتے ہیں اب مسئلہ کہاں پہ آکے آٹکتا ہے کہ اب آپ جو فیملی ڈیل کرتے ہیں آپ ان لائیس کے پاس جائیں جس کا اب ایک کرمیل کام کرنے کا دیکھیں وہ وہ اس طرح مائلیج نہیں ہوتا اس کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا اس چیز کا نہیں ہے ابھی آپ نے کہا کہ آپ سب کا لکھا ہوا ہے کہ یہ یہ کیمرا لوئر ہے یہ فیملی لوئر ہے آردک چیمبر بنے ہوں گی بلکک چیمبر بنے ہی ہر بندی کی اپنی ایکشپورٹیز ہیں لیکن ہر بندہ اپنی کمپنی رن کر رہا ہے الحمدللہ 30-40 ہزار وکیل ہیں کراچی بار میں حمدللہ اور ہر ہمارا بھائی جو ہے اپنی اسپیسیفیک ایک لائن کو دیکھ رہا ہے کہنے کا مقصد ہے آپ جب اپنے تلاکھولا کے سپریشن کے مطلے لے کے آتے ہیں تو آپ اچھے سے دیکھیں جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ اچھے سے اچھے دوکٹر کے بارے میں جاتے ہیں جاتے ہیں میں کراچی سب سے بڑے ڈاکٹر جو ہسپتال ہے نام لینا نہیں چاہتا لیکن آپ وہاں تک چلے جاتے ہیں تو بھائی اب وکیل کے لیے بھی آپ اچھے سے اچھے وکیل کے بات جائیں دیکھیں ہم مار گاں کھاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پولس کے لیے دینے کے لیے پیسہ ہے آئیو کو دینے کے لیے پیسہ ہے لیکن ہم وکیل کو پیسہ دیتے ہوئے بالکل خالی ہو جاتے ہیں نہیں اکثر وکیل ایسے میں معاف کیجئے کہ آپ کی بات میں کٹوں گی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے جگہوں پر اور بہت سارے ایسی لوگوں سے میں پرسنل ہی جانتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں وکیل ہم گئے تھے انہوں نے ہمارا کیس تو لے لیا وہ چلا تو دیا مہ جب وہ فیس کے چکر میں ہماری تاریخ پہ تاریخ تاریخ دیے جا رہے ہیں جو تاریخ پہ تاریخ ہے نا یہ دیکھیں دیکھیں یہ آپ میں اپنا ایک سینس ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی وکیل کسائی ہوتا ہے یا پہلی دفعہ آپ بیٹھ گئے تو آپ نے پیسے دیکھی باہر نکلنا ہے دیکھیں جب آپ اپنے مسئلے کو آپ کسی مسئلے کے میں دوچار ہوتے ہیں آپ پریشان ہوتے ہیں آپ بہت سارے وکیلوں سے ملتے ہیں آپ بہت سارے لوگوں سے مچھوڑا کرتے ہیں نہیں اکثر تو جانے بھی نہیں دیتے نہیں ان کے پاس نہ جائے کہ یہ تو بس وہ گلہ کٹے میں ہیں اچھا دیکھیں اچھا پروفیشنل وکیل جو ہے اچھا پروفیشنل وکیل نہ گلہ کٹتا ہے نہ کھالو دھرتا ہے وہ آپ کو ریلیف دلاتا ہے نہیں بہت سے ایسی جگہیں بھی دیکھی جاتے ہیں وہاں کچھ معاف کیجئے گا غیر اخلاقی بات کروں گی میں کہ خواتین جاتی ہیں خواتین کے ساتھ بڑے مسئلے مسائل آپ ورکنگ مومن ایزا میں بھی ورکنگ مومن ہوں تو بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہر جگہ پہ ہوتے وہاں پہ وقالت کے شعبے میں بھی کہتے ہیں اچھا آپ سمجھدار ہیں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں اپنے چینلز کے پر معذرت خواہ ہوں کہ میں یہ سوال کر رہی ہوں مگر انہوں نے کہا ہے تو اس بات پہ سوال میرا بنتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ گر اخلاقی بات کر دی جاتی ہے کہ وہاں پر کہ آپ اس طرح سے تو پھر عورت کہاں جائے اب میں آپ کو بتاتا ہوں عورت کہاں جائے دیکھیں میں نے آپ کو کراچی بار کا الحمدللہ میں ماں کا ممبر ہوں اور سندھ بار سندھ بار سے میں انرول ہوں سندھ بار سے کی بات کریں کراچی بار کی کریں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہماری خواتین مہنے وکیل ہیں جن کے ساتھ ہمارا صبح شام اٹھنا بیٹھنا بار میں کوئی میٹنگ اور چائے کی ملاقات اور کیسز میں ایک دوسرے کے سامنے کوٹ کے باہر جنگ اور کوٹ کے اندر جنگ اور باہر ہوئی اچھا ماہول ہے اچھی بات میں اپنے سوال کی طرف جاؤں گے کیونکہ ہم اپنے سوال سے ہٹ رہے ہیں پرگرام سے ہٹ رہے ہیں اچھا نکاں کیا امیاد ہے اور ایک لڑکا اور ڈڑکی جب اسے سائن کرتے ہیں تو اس پر کیا کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیونکہ بہت ایک لمبا سولہ نکات اس کے اندر ہے جو ہم اکسلو بیشتر کر دیتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے اس کے بارے پر تھوڑی سی معلومات ہمیں دے دیں کیونکہ ہمارے ناظرین چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نئی جنریشن آج کل بہت ہمبل ہے اور جذباتی بھی ہے جتنی ہمبل اس سے کہ زیادہ جذباتی ہے تو وہ جاننا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہے کہ ہم نشان لگا دیتے ہیں یہ جو لکیریں پڑھتی ہیں نا آنکھ بند کر کے جو یہ ہمارے نکاہ خوان صاحب جب یہ لکیر مار دیتے ہیں کبھی ہم نے ان لکیروں کے پیچھوے جو عبارت لکھی دی ہے اس کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے بے شک آپ سے ہی کہہ رہے ہیں دیکھیں اسلام اسلام جیسا کوئی دین ہی نہیں ہے بے شک اور جو دین کی دین پہ چلا جس نے اللہ کی رستی کو تھام لیا جس نے اللہ کی بات سنی جس نے رسول پاک صلی اللہ سلام کے وطائے ورازتوں پہ عمل کیا وہ کبھی خوار نہیں ہوا وہ کبھی پریشان نہیں ہوا لیکن جس نے ان طریقوں میں اپنے طریقے ڈالے ان کو فیبریکیٹ کیا ان کو میک اپ کیا ان کو کوشمنٹک طریقوں سے لوگوں کو بتایا اور جس نے امنٹ کرنے کی کوشش کی اللہ پاک نے ان کے نصیبوں میں لانتان کے تمام سمجھلیں معاملات کر دی ان کے ساتھ اور وہ نیس و نابود ہو گئے جن لوگوں نے یہ چیزیں بے شک اب مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ نکا نامہ بڑی ایک لازمی چیز ہوتی ہے دیکھیں یہ ہے ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں یہی تو ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ جس پہ آپ اپنی بیٹی بہن کو کسی کے حوالے کرتے ہیں یہ ایک اقرار رامہ ہوتا ہے یہ کانٹریکٹ سائننگ ہوتی ہے جس کے ذریعے اس میں آپ اپنے معاملات کو اپنی چیزوں کو ایک دوسرے کو ایک پوری زندگی گزارنے کے لیے پابندی کا اظہار کرتے ہیں اور آپ گواہوں کے درمیان وکیل دلہن کا وکیل ہوتا ہے اس کے درمیان آپ کے والدین ہوتے ہیں دونوں سائٹ سے ان کے بیچ میں یہ سائن ہوتا ہے اس میں آپ قبول کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم نے اب مرتے دھم تک لیکن وہ جو پرانی قسمیں تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ کے دیتے تھے کہ اب تمہارا اس گھر سے جنا سے ہی آئے گا دیکھیں والے ماباب بھی نہیں رہے اگر آپ نے آج کی نسل کی بات کی جو ہنبل کے ساتھ جذباتی بھی ہے نا تو میں آپ کو آپ کی اٹینشن اور آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین اٹینشن بھی والے ماباب بھی نہیں رہے گا نہ والی اولادیں رہی ہیں کیونکہ پہلے کے زمانے میں ایک طلاق کا مقصد ہوتا تھا پورا پورا خاندان تباہ ہو جاتا تھا شرم کے دریاؤں میں ڈوب جاتا تھا آج طلاق کھلا فیشن بن گئی ہے میں بھی آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے اپنی بہنوں سے کے بارے میں کیونکہ میں بھی سارا دن یہی دیکھتا ہوں آج پہلے لوگوں کے والدین ہم سے رابطے کرتے تھے کہ آپ کی بات میں معذرت کا گارڈوں کہ آپ نے کہا بہنوں ایک عورت کے لئے سے طلاق یا کھلا نہیں ہوتی اس میں گلتی مرد کی بھی سراغ سر ہوتی ہے آپ بار بار عورتوں کو کرتیز نہیں کر رہا آپ سمجھے نہیں اگر آپ سورہ یوسف اور سورہ نسا ہے تو سورہ یوسف بھی ہے دیکھیں بالکل سورہ نسا کے ساتھ سورہ یوسف ہے لیکن میں بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں صورتیں آپ پڑھ لیں نا اگر آپ سورہ بکرا کو پڑھ لیں اور سورہ نسا کو پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کھلا اور طلاق کی طرف جو یہ ہم معاملات ہوتے ہیں نا دیکھیں آپ پوائنٹ نہیں سمجھ رہی میں کسی کو پریٹسائز نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو وہ جذباتی جو آپ مجھے بتا رہی ہے نا وہ مجھے بتا رہا کہ آج سے پہلے ماں باپ ہم سے دس سال پہلے پانچ سال پہلے آٹھ سال پہلے والدین ہم سے وکیلوں سے رابطے کرتے تھے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے آج بیٹی ما شاءاللہ خود اتنی حمد والی ہو گئی ہے کہ وہ خود سٹی کوٹ آ جاتی ہے بالکل آج وہ بندی خود ما شاءاللہ اتنی سمجھدار اکل مند شعور والی ہو گئی ہے کہ وہ خود وکیل سے رابطہ کر لیتی ہیں اگر کوئی ساتھ نہ ہو تو اسے خود رابطہ کرنا پڑتا ہے دیکھیں آپ بات صحیح ہے دیکھیں جب آپ کا میری بات سنیں جب آپ ارینج میریج میں آئی ہیں ارینج میریج کے حوالے سے جب آپ کسی رشتے کے ازدواجی میں آپ آتی ہیں تو اس میں آپ کی زبان دیکھیں میں آج آپ کو ایک بات بتا ہوں عورت کا مرد کا ہاتھ چلتا ہے عورت کی زبان چلتی ہے نہیں ضروری نہیں یا ایسا ہو ضروری نہیں ہے لیکن یہ ایٹی پوزیشنٹ میں آپ کو یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں جہاں جہاں مرد کا ہاتھ چلتا ہے وہاں وہاں عورت کی زبان چلتی ہے عورت اگر اپنے دونوں دانتوں کے بیچ میں ایک تعویز رکھ لے جس کی وجہ سے وہ صرف خاموش رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہمارے معاملات میں یہ جو تلخی کی طرف معاملات جا رہے ہیں تباہی کی طرف جا رہے ہیں تلاک خولہ کی طرف جا رہے ہیں اس میں دیکھیں میں آج آپ کو ایک بات بتا ہوں بلکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے کہا عورت کی زبان چلتی ہے مرد کا ہاتھ چلتا ہے اور پھر اس کے بات یہ میں آپ کو پھر کہوں گی کہ یہ بات ضروری نہیں کہ عورت کی زبان مرد کا ہاتھ میں نے آپ کو ہنڈرڈ پریشن کہا بھی نہیں 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 بلکل ایک مانگزممم ہوتا ہے اہاں میں نے آپ کو ایک نوٹ سے بڑھار دے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اور اگر بڑھکی مرہ آپ جس طرح سے آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کی بیوی آپ کی امانت ہے اگر عورت گھر سے باہر نکلی تو شوہر بھی امانت ہے بالکل امانت ہے اگر اس امانت میں خیانت ہو تو اس کے بھی بھی نہ بولے دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا میں نے آپ کیا جواب نہیں کیا آپ کی مجھے جواب میں آپ کی کہا لیا تو میں نے آپ کی جواب دینے کے لئے بیٹھا ہوں صدب میری بات سنیں بات یہ مرد اور عورت کی بات کی بات یہ کہ آپ کو اللہ پاک نے جن حدود میں باندھی ہے بلکل دیکھیں میں تو آپ کو شروع سے کور کرناوں اللہ پاک نے آپ ورکنگ مومن ہیں آپ ہاؤز وائف ہیں لیکن اللہ پاک نے نا آپ کو ایک حدود میں ون ساپ شادی شدہ ہو گئی ہیں تو آپ اپنے ان حدود میں بند چکی ہیں دیکھیں حدود سے باہر جو جائے گا وہ تباہی کی طرف جائے گا اب وہ مرد ہے یا عورت لیکن طلاق خلا کا جو ہمارا جو ہمارا ایشو چل رہا ہے طلاق خلا کا جو ہمارا یہ ٹاپک چل رہا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں اس میں برداشتی تو ختم ہو گئی ہے بات یہ کہ پہلے ہمارے قومی ہیروز ہمارے رول موڈلز ہوتے تھے آج ہمارا رول موڈل ہمارے ٹی وی کا پروگرام ہے آپ ڈرامے دیکھ لیں میرا یہ بھرمتہ میرے پاس تم ہو یہ کیا میسیج دے رہا ہے آپ کیا میسیج دے رہے تھے اس ڈرامے سے اور یہ عورت ماچ عورت آزادی دیکھیں دیکھیں جن چیزوں میں اللہ پاک نے عورت کو پابند کیا اس سے آپ حد تجاوز کریں گی وہ مرد بھی نیستوں نابود کر دیے ہو جائیں گے اور وہ عورتیں بھی نیستوں نابود ہو جائیں گی اور نہیں میری بات سنیں میں آپ کے حوالے سے آپ کے ناظرین کوئی اور بات لوگ بڑے بخوشی آکے طلاق خلا کے لیے چلے جاتے خلا کے بعد کوئی ایسا آوارڈ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سر پر ان آوارڈ کو رکھے آپ چمکتے ہیں اس کے بعد کہ دراصل ہم کیا ہم ایزا وکیل ہم میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے عورت آتی ہے خلا لے کے وہ یہ سمجھتی کہ اس بندے سے اس فردے واحد سے جو ایک صحابہ ہیں اس سے میرا نکاح جب ٹوٹے گا تو میری زندگی میں دودھ کی نہریں اور آبشاریں بہنا شروع گے حالانکہ ان دودھ کی نہروں اور آبشاروں کا صدف دور دور تک لینا دینا کوئی نہیں ہے وہ ایسے عذابوں میں مقتلع ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو یہ والا آدمی تھا یہی بہتر تھا دیکھیں میں آپ کے حوالے سے ان عورتوں کی میسیج دینا چاہتا ہوں جو طلاق یا خلا کے معاملات کو یا وہ مرد حضرات جو یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم آنے حالے ٹائموں میں یا رمضان کے بعد ہم بیسیکلی ان چیزوں کو کنٹینیو کریں گے رمضان دیکھیں رمضان کا ایک احترام ہے گھر کے بھار اگر مرد کی چپل بھی پڑی ہوئی ہے نا تو اس کا بھی بہت وزن ہوتا ہے یہ بات اتنی وزن والی ہے کہ جو سمجھنے والا آپ کا ناظرین ہوگا نا سمجھتی ہوں اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی کیونکہ اب بھی آپ نے کہا آتا ہے کیونکہ لازمی ہے کہ میں کچھ ایسے مرانشت میں زندگی بھی گزری ہے اور کیونکہ میں نے بھی عویر سے کھولا لی ہے میں جوٹ نہیں کہوں گی اس مات مجھے کہنتے ہیں بکل نہیں کیونکہ میرے معاملات ایسے ہوئے تھے اب بھی آپ نے رمضان کے بات تو انہوں نے بھی کہا رمضان کے بات دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہوتا طلاق اور کھلا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے تو میں کون ہوتی ہوں کہ انکار کرنے والی اور میں کہتی ہوں کہ مرد اگر غلط ہے اور پوچھنے والا نہیں تو عورت کو کچھ اس ٹپ اٹھانا پڑتا ہے جب بھیشک جتنے ہی میری جو کوشش ہر ترہ سے کی ہو سنبھالنے کی کہ وہ رشتہ کسی طرح سے بچ جائے مگر سامنے کہ مرد نہ چاہے کہ عورت کیا کرے دیکھیں وہ ہم جس پرسٹیج پر بات کر رہے تھے نہیں آپ نے وہی بات ہے کچھ باتیں ایسی ہوئی کہ اسے مجھے ہی بات کہنی پڑی صدف آپ نے یہ بات کی تو آپ نے اندر کی صدف ہے آپ نے اس کو جگا کے رکھا ہے آپ کا ضمیر سویا نہیں ہے الحمدللہ اگر آپ اس پروگرام کے حوالے سے آپ اپنا پوزیسنل آپ نے تکلیف بتائی اپنا پوزیسنل گریوینس بتایا تو میں سمجھتا ہوں آپ کا ضمیر جاگ رہا ہے اور آپ کو سلوٹ ہے اب مسئلہ یہ دیکھیں آپ تو چاری نہیں آپ تو چاری نہیں کہ یہ گھر چلے لیکن دیکھیں وہ رائے گا کب گئی جب آپ کو آگے سے ڈیڈ اینڈ ملا میں کوئی اب ایک بات ہے کہ ایک بندہ آپ کی میڈ کے ساتھ this is not fair میں کیا کرتے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو میں ہے یہ انسان کو کھا جاتی ہے نہیں میں نہیں میڈ کے ساتھ دیکھیں میں میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں دیکھیں آپ کو جو چیز آپ کا گھر کھا جاتی ہے وہ آپ کی میں آپ کا overconfidence آپ کو اپنے آپ کو ضرورت سے سمجھنا آپ کو اپنا میں آپ کی point پھر اس trust کو توڑنا جو trust کا level آپ کے بیچ میں تائین کر دیا گیا ہے یا جو ہونا چاہیے یا ہوتا ہے اس trust کی limitations کو جو پار کرے گا وہ نقصان میں ہوگا اب وہ نقصان کیا ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کا ہستہ بولتا گھر جس میں آپ ڈال چٹنی کھاتے ہیں اور سکون سے رہتے ہیں جس میں آپ کو کسی کے محل سے کوئی مقصد نہیں ہوتا آپ اپنی جھپڑی میں مست رہتے ہیں صحیح ہے دیکھیں لیکن اس میں درارے آ جانا اور اس میں شک شکوک کا بیچ میں آ جانا بیسیکلی آپ ان حالات کو پیدا ہی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ چٹکی اور تعلیقی جو تمیز ہے وہ clarification میں جائے صحیح ہے آپ بقاعدہ دیکھیں ایک حال میں صرف میرا اللہ ہے باقی ہم جو انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلہ ہے بات یہ ہے کہ آپ سے انسان سے خطا ہو جاتی ہے لیکن ایک بار بار بلکل لیکن بار بار والے کو تو دیکھیں دیکھیں میری ایک جو بار بار والا ہوتا ہے وہ تو habitual ہوتا ہے دیکھیں اس کی جو habitual جو habitual criminal habitual جھوٹ بولنے والا habitual بدیانتی کرنے والا habitual خیانت امانت میں خیانت کرنے والا اور habitual کسی بھی حساب کا وہ بھلے drug dedicated وہ نشہ کرتا ہو اس کو جھوٹ بولنے کا شوق ہے habitual کی یہاں پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے ہم اس طبقے کی بات کر رہے ہیں صدف جن پہ تھوڑا سا پیار کا ہاتھ رکھے جن کے ساتھ تھوڑی سیلا رحمی کر کے جن کو تھوڑا سا covering کر کے پیمپرنگ کر کے ہم صدار سکتے ہیں basically ہم ان کی بات کر رہے ہیں دیکھیں نہیں ماننے والا تو اللہ کے کلام پاک کو بھی نہیں مانتا حالانکہ کلام پاک میں تمام تر زندگی کے ذابطے بتا دیئے گئیں پیدائش سے لے کے مرنے تک کیا پورا راستہ بیوی کو کس طرح رکھنا ہے بھائی بہنوں کو کس طریقے سے اپنے ساتھ جوڑنا ہے ماں باپ کے کیا ریلیشنز ہیں ماں باپ کو اپنے افری کرنا یہ تمام تر ذابطہ ہے حیات آپ کو بتا دی گئی ہے سر آپ نے بہت اچھی بات کیونکہ میں نے اپنی لائف ہی آپ لوگ کے سامنے رسکس کر دی کیونکہ میں اس مرحلے سے گزری ہوں میہا بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اگر ایک لباس اپنا لباس خود ہی تار تار کرتا ہے تو کیا کہا جائے کہ اگر آپ خود ہی جا کر اپنی وائف یا کے بارے میں کہیں کہ ہماری وائف اس طرح سے تو آپ نے تو خود اپنا لباس اتار دی ہوں گی شاید آپ تھوڑی سی بولت نہیں آپ کو اللہ پاک نے اکل سمجھ شعور دیا تھا آپ یہاں پہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے یہاں آگئیں اپنے حالات کا سامنا کیا آپ نے چیلنجز کو قبول کیا اور آپ اپنی زندگی میں جہاں پہ یہ طلاق ہولا کے بعد عورت کے لیے خودکشی والے معاملات یا اپنی زندگی کو ختم کرنے والے معاملات اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی گنتی آپ کا کاؤنٹ ان عورتوں میں نہیں ہوتا جو ان معاملات کے بعد اپنے آپ کو زندگی ختم کرنے کی طرح جاتی ہیں آپ کا کاؤنٹ ان میں جو زندگی کو آگے ایکسپ کرتی اور زندگی کے چیلنجز کو فیس کرتے وے آگے نکلتی ہیں اچھا اب اس پہ آپ یہ سمجھیں کہ ایسے بہت ساری خواتین ہوں گی آپ کے پروگرام کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ اسی پروگرام کی کنیکشن مہنگی تو ان کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو ان کے سمجھانے بجانے یا بڑوں کے بیچ پر پڑھنے سے یا کسی قسم کی ریکنسیلیشن کسی قسم کی کامپرمائز یا کسی قسم کی کوئی ایسی چیز کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا گھر چل سکتا ہے ایون آپ کے بچے آپ کے پل ہوتے ہیں اور اگر وہ پل بھی اس وقت اس موقع پر کام نہیں آیا تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ پھر الہدگی الہدہ ہو جانا زیادہ بہتر ہے بنسبت آپ اس لباس کو تار تار کر جاؤ بلکہ کیونکہ دیکھیں آپ لوگ صرف مزے لیتے ہیں لوگ صرف مزے لیتے ہیں آپ کی تکلیف پریشانی پر ہستے ہیں کہکے لگاتے ہیں آپ کے سامنے آنسو گھوماتے ہیں اور آپ کے پیٹ پیچھے جا کے آپ کی برائی کرتے ہیں اور دیکھیں میاں بیوی کی لڑائی کا اصول یہ ہے کہ جو تیسرا آیا اس لڑائی کو ایک لڑائی کو جنگ بنانا یہ اس تیسرے بندے کا کام ہوتا ہے اب وہ فیملی ممبر ہے نون فیملی ممبر ہے تو بیسیکلی میں آپ کو اور میاں بیوی کی لڑائی ایسی ہوتی ہے کہ یہ خود ہی یہ بہت بڑا جو بڑے بڑے مسئلے نہ حل ہونے والے مسئلے بھی ہوتے ہیں اس میں وکیل آ جائیں جج آ جائیں عدلی آ جائے کچھ بھی ہو جائے مولوی آپ کسی کوئی بڑا بٹھا لیں لیکن انہوں نے جب حل ہونا ہوگا چھٹکی بجا کے حل ہو جاتے ہیں جس طریقے سے لوگ آتے ہیں اور اپنی منطقیں اور اپنے نئرے مشورے ان کو دیتے ہیں آپ یقین کریں ہم نے بہت اچھے اچھے گھر صرف مس ہینلنگ کی ہو جائے سے تبا ہوتے ہوئے دیکھیں کہ کاش کہ وہ اگر اچھے طریقے سے پراپر طریقے سے on time وہ ہینڈل ہو چکے ہوتے تو آج وہ گھر بچ چکے ہوتے اچھا اس کے بعد صرف اور صرف پشتاو ہے کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ اس کو ہر بکیوی چیز پسند ہے اور آپ کا جو کریٹیری ہو جاتا ہے آپ کی جو سمجھ بوچ کی جو طاقت حمد ہو جائے پھر آپ کو کو زندگی سردی گرمی کا نام ہے میں خطا بہار بھی ہے اس کے ساتھ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں صرف ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں ہی بالکل برے ہیں آپ کے اچھے علامات بھی گزرتے ہیں بلکل گزرتے ہیں اس میں آپ کے کچھ ایسے خوشگوار معاملات ہوتے ہیں کچھ خوشگوار لمبے ہوتے ہیں جس میں آپ دونوں ایک دوسرے جس کو واقعہ تن لباس کرتے ہیں آپ ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ ایک دوسرے کی آواز بنتے ہیں آپ ایک دوسرے کی سٹریند بنتے ہیں آپ ایک دوسرے کی طاقت بنتے ہیں آپ ایک دوسرے کا سارا بنتے ہیں لیکن اس سب کے بیچ میں اس تمام خوشگوار مواقعوں کے بیچ میں لیکن جب آپ کا وہ جو برداشت کا ایک انصر ہوتا ہے اور دوسرے کو نیچہ دکھانا اور اپنے آپ کو سپرمن سمجھنا وہ بھلے عورت ہو یا مرد ہو تو وہ گھر کبھی نہیں چلتے وہ گھر کبھی نہیں چلتے اور دیکھیں دوسری بات صدف میں آج آپ کو بتاؤں میں بڑا پریکٹیکل ٹائپ کا پریکٹسنگ لائر ہوں اور میں اپنے کلائنٹس کو بھی یہی بتاتا ہوں کہ دیکھیں شرطوں کے بینہ بیش پہ کبھی گھر نہیں چلے اکثر لوگ کمپرومائز پہ چار چار چھچے شرطیں رکھ دیتے ہیں چار اس کی طرف سے ہوتی ہیں چار اس کی طرف سے ہوتی ہیں ان کے بیک آف مائنڈ میں ہوتا ہے کہ چار لکھو دھو تو مانی جائیں گی بیسکلی آپ تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہیں پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ نے مومن نہیں بننا اس وقت بھی آپ نے کوئی نہ کوئی مستی کا آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے نیچہ دکھانے سے یا فکرمنٹ بننے سے گھر نہیں چلتا گھر دونوں میاں بھی نہیں سکتا لباس دیکھر تار تار نہ کریں گاڑی ہے جب تک اگر ایک بڑا چھوٹا ہو جائے گا تو برابر لے کر چلیں اور آپ نے کہا لڑائی کی بات تیسرا آ جائے پھر میاں بھی کی لڑائی تیسرا سنے ہی کیوں سنتے ہیں آپ کے لوگوں کو فہنچن ہے آپ نے بتایا آپ نے بنجے بتایا کہ آپ کے شوہر آپ کے بارے میں لوگوں سے بات کرتے تھے دیکھیں صدف مسئلہ یہ کہ کوئی دروازے پر کھٹ کھٹا تو نہیں رہا تھا کہ صدف آپ یا آپ کے شوہر آپ کو آپ کا مسئلہ بتائیں آپ یا آپ کا شوہر کسی کو بتا رہا ہے تو بسیکلی انوالمنٹ ہو گئی جب انوالمنٹ ہوگی کمرے سے باہر نکل گئے اور گھر سے باہر نکل گئے تو بزار کی ہوئی مسئلہ یہ ہے کہ جب صدف میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ گھر کی تباہیوں کی وجہوات یہی ہوتی ہیں کہ جب کمرے کی بات ڈرینگ روم میں اور ڈرینگ روم سے مولے میں اور مولے سے مزار میں جب چلی آتی ہیں تو باہر کے لوگ ہی آکے فیصلہ کراتے ہیں باہر کے لوگوں کو کوئی سے کنسن نہیں ہے نہ آپ سے کنسن ہوگا نہ آپ کے شوہر سے کنسن ہوگا لیکن یہ جو آپ کے والدین ہوتے ہیں جو آپ کے بڑے بوڑے ہوتے ہیں ان کو شرم لاج ہوتی ہے ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے مگر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے ناظرین ہم اس پروگرام کو نیکس ویق پھک کنٹینیو کریں گے اور بہت ساری باتیں بہت سارے مامرات میری زندگی کے بارے میں بھی آپ تک پہنچ گئے سمت قانون سب کے لیے اللہ حافظ